بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی اللہ رسول کریم آماباد ساتھ طبیعہ کالی کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کے سلسلہ جاری ہے آج ہم بات کریں گے کہ کوئی اصور اگر اپنی جگہ سے سکڑ جائے یا ہجم سے کم ہو جائے اس کا کیا حال عمومی طور پر جو چیز بڑھ جاتی ہے جیسے رات دن میڈیکل میں ہوتا ہے کہیں کوئی رسولی ہوئی اس کاپریشن کیا نکال کے پھینک گیا کوئی چیز بڑھی اسے کاٹا باہر پھینک دیا کوئی چیز جمع ہو گئی کاٹا اسے باہر پھینک دیا وغیرہ یہ تو ایک ایسی چیز بن چکی ہے کہ جو ہمارے روز مرہ کے معمولات میں کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے یعنی یہ معمول زندگی بن چکا ہے آپریشن بچہ زچہ بچہ آپریشن کرو فارم چھوٹے کا چھوٹے کا بھائی پندرہ ہزار ہے بڑے کا پچاس ہزار ہے فلا کا اتنا ہے چلو بھائی یعنی اپریشن کو تو ایسا ایک ٹول بنا لیا گیا ہے کہ بس دو چار کٹ مارو اور ٹانکے لگا اور پیسے وصول کرو فارد لمبے چوڑے جھنجٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے اب وہ زچہ بچہ بچہ بچاری وہ دوائیاں کھاتی رہے انٹیوائٹک کھاتی رہے اس کے ہارموس کا پرابلم ہو جائے اسے رسولیاں ہو جائے اگر کئی تھوڑے بہت انفیکشن ہے تو رہم کوئی نکال کے باہر پھینک دو یعنی ایک ایسا ایک اچھیب کسائی کہیں گے ہم تو کہ جو آتا ہے اسے سوا کر کے پھینک دے جاؤ لیکن جو چیز سکڑ جائے اپنے ہجم سے کم ہو جائے مثلا ایک واسو ہے کسی کا واسو خدا نہ خاصتہ خوشک ہو گیا تو اس کا حل کچھ نہیں ہے ہم یہی چیز آپ کو آج سمجھانا چاہتے ہیں کہ کوئی چیز اگر جسم کے لحاظ سے خوجم میں کم ہے اس کا وجود مثلا یہ دونوں واسو ہے خدا نہ خاصتہ ایک واسو کسی وجہ سے سکڑتا ہے سوک جاتا ہے تو اس کا کیا حال ہے بھائی دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ باسو خوشک ہوا پترہ ہو گیا اب یہ دیکھیں اگر اس میں چھونے سے پتہ چلتا ہے لیمس کا احساس ہے اور پتہ چلتا ہے کس میں ہے تو یہ بہت جلد واپس ہو جائے گا اور اگر اس میں احساس نہیں ہے کار دو پیٹ دو ساری چیز کر دو اب اس کو دو چیز ہم نے آپ کو کچھ بنیادی چیزیں سمجھانے کی کوشش کی ہے ہم بھاگتے ہیں مجربات کے پیچھے عدویات کے پیچھے اور ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ جو میں نے کہہ دیا بھائی یہ چیز کر لو وہ اقل سے کتنی بھی بعید ہو میں صرف کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو عزو سکڑ جائے اس کے لیے اب اس کی لوجک کیا ہے اگر میں کہہ دیتا ہوں جناب یہ ماسو مائے یعنی ترپلا یا ایسی چیزیں جو اوزولاتی ہیں یہ آپ سکڑے ہوئے عزو پہ لگائیں تو یہ بھائی لگتے بندو کوئی لاجک ہے سکڑنا اس چیز کی عرامت ہے کہ یہاں سے رتوبتیں خوشک ہو گئی ہیں اور اگر کوئی چیز اپنے حجم سے بڑھ گئی ہے تو اس میں جتنی ضرورت تھی اس سے زائد چیزیں جمع ہو رہی ہیں اب یہ چیز ہے کہ اگر کوئی چیز حجم میں بڑھ گئی ہے تو یا تو اس میں رتوبتیں رک گئی ہیں اور یا پھر اس میں سو جا گئی ہیں رتوبتیں رک گئی ہیں تو جہاں رتوبتیں رک جاتی ہیں خون رک جاتا ہے منچمید ہو جاتا ہے وہ خون تھوڑے سے دنوں میں ریشہ بن جاتا ہے اور وہاں پھوڑا بنتا ہے نکل جاتا ہے یہ جسم کا قوت ناقلہ یا غدود ناقلہ کی یہ سمیداری ہے جہاں جو چیز رک گئی ہے اسے خارج کر اب یہ چیز دیکھیں کہ جو چیز خوشک ہوئی ہے جو ازو خوشک ہوا ہے اس میں احساس ہے یا نہیں اگر احساس ہے یہ جلد ریکوور ہو جائے یا مثلا بہت ساری بچییں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جوانی کے ساتھ ساتھ ان کی غزائی کمسوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے ان کی بڑھوتری میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے جوان ہو جاتی ہیں چھانتیاں پورے طریقے سے نشو نمہ نہیں پاتی ان کا جسم میں ایسا بھرا ہوا نہیں ہوتا تو یہ ہے نا امو الممینین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ میری جب شادی ہوئی تو میں دبلی پتلی سی تھی تو میری امہ نے مجھے خجور اور خیرے ملا کر کھلائے خجور اور مکھن ملا کر کھلائے اس میں فربا ہو گئی تو ایسی چیزیں ہیں اب جو کلیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر جسم میں کسی جگہ پر یا کسی عزو میں خشکی پیدا ہو گئی ہے خشکی کا معنی یہ ہے کہ رتوبتیں کم ہو گئی ہیں اب آپ ایسی عدویات یا ایسی غزائیں استعمال کریں گے جن میں رتوبات کسرس سے پیدا ہوں تو یہ حصہ بھی آ جائے مثلا کسٹرائل ہے جیسے ہم بتاتے ہیں ایک عام مشہور تیل بنتا ہے کسٹرائل ہو گیا مثلا ایک پاؤ اگر کسٹرائل ہے تو اس میں ایک دس گرام آپ مٹھا تیل یا جل آئے جب وہ اچھی طرح جل جائے وہ کولا بن جائے تو اسے آپ ایک طرف کر لیں اور اس میں دس دس گرام یہ مقدار تیز ہو جاتا ہے لیکن آپ ملا سکتے ہیں دس دس گرام دس ست پودینہ ست ملا لیں اور دس گرام ہی اس میں کافور ملا لیں اب اس میں تقریبا سو گرام کافر رہے گا سو گرام یعنی دھائی سو گرام اگر تیل ہے تو اس میں سو گرام آپ تارپین ملا لیں تارپین کا جو روگن ہوتا روگن تارپین کے نام سے ملتا ہے لیکن یہ جو ست ہیں منتھول تھائی مول کافور یہ آپ نے جب ہلکی سی اس میں سیک رہے یعنی ہلکی اس میں گرمائش کا اثر ہو زیادہ گرم میں ڈالیں گے اٹھ جائیں گے فارغ ہو جائیں گے تو یہ آپ ملا کر رکھ لیں ایسے اسو جو سوکھ گئے ہوں وہ پیر ہو وہ ہاتھ ہو یا جو یہ تیل جو اب ہی بتایا ہے میں پھر دھورا دوں کیونکہ نسخہ جو ہوتا ہے نا ہم پوری ویڈیو سے صرف وہی چیز دیکھتے ہی جہاں نسخہ بیان ہوتا ہے اس کے پورے اجزاء لکھ لیں سکرین پر بھی میں لکھ دیتا ہوں دو سو پچاس گرام لوگوں نے ارنڈ یا کسٹرائل یا ارنڈی کا تیل ساری ایک ہی چیز کے نام ہے دو سو پچاس گرام دس گرام مٹھا تیلیا یہ جب بہت ہائی قسم کا کام کرنا ہو تب یہ مٹھا تیلیا ڈالتے نہ بھی ڈالیں گے تو بھی خیر ہے لیکن اس سے اس کی پوٹنسی اور اثرات بہت زیادہ بڑھ جاتے دس گرام تھائی مول دس گرام منتھول یعنی ست قدینا سات اجوین دس گرام کافو اور سو گرام روگن تارتی مٹھا تیلیا آپ اس میں کسٹ رائل میں جل جل جائے تو اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں چھان نہ چاہتے ہیں چھان لیں بگر اگر وہ وہیں پڑا ہے تو اس میں پڑا رہنے کوئی فرق نہیں پڑتا جب اس میں ہلکی سی گرمائش باقی ہو بلکل ہاتھ اسے برداش کرے تو پھر یہ تینوں چیزیں ست اجوین ست کو دینا اور کافو اس میں شامل کر دیں اور یہ جو سو گرام آپ نے روگن تارپین دیا ہے یہ بھی اس میں شامل کر دیں اور اسے کسی ایرٹیڈ اس میں رکھ لیں اب اس کے فوائد یہ ہیں کہ کوئی سوک گیا ہو پتلا ہو گیا ہو پہلے وہ ٹھیک ہو تو اس کے مال سے دوبارہ سے وہ گروپ کرنا شروع کر دیتا ہے وہ اپنے حجم کو بڑھانا شروع کر دیتا ہے اور اس کا صوفہ پن ختم ہو کر وہ عام جسمانی کیفیت کے مطابق آ جاتا ہے اگر کسی کے نلوں میں درد ہو رہا ہو جیسے عورتوں کے زیر ناف درد ہوتا ہے یا مہواری کے دوران کمر میں درد ہوتا ہے یا ایسا یہ جو چیزیں بہت قیمتی چیزیں جو خودی دردیں ہوتی ہیں ایسی دردیں جب انسان چلنے لگے تو یہ زیادہ بڑھ جائیں تو ان میں وہ گھوٹنوں میں ہو گھوڑوں میں ہو وہ پٹھوں میں ہو وہ کہیں بھی ہو اس کی ہلکی سی مالش سے وہ چیز ٹھیک ہو جاتی ہے یا اس تسقا کے مریض جو بیچارے بہت زیادہ تنگ ہو جاتے ہیں اس کی مالش کرے اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے اور ایسے مریض جن کو گرمی کی وجہ سے کمر درد ہوتا ہے ان کے لئے بھی بہت زیادہ فائدہ ملے تو بات ہماری ہو رہی تھی کہ جو ازو اپنے ہوجم سے کمسور پڑ جائے یہ دیکھیں عمومی طور پر جو کمسور ہوتے ہیں اب دیکھیں یہ میرا دایا ہاتھ ہے اس میں ازلاتی تحریک ہو سکتی ہے یہ سوک سکتا ہے یہ یہ حصہ سوک سکتا ہے یہ جو اولیو کا جو اثر ہوتا ہے دونوں ٹانگوں میں بھی ہو سکتا ہے لیکن عمومی طور پر بائیں ٹانگ میں سیادہ ہوتا ہے اس میں آسابی خود دی تحریک جو ازلاتی ہوں گے وہ سوکھیں گے جیسے پولیو ہے پاؤں کا پولیو ہو جاتا ہے یہ بائیں ٹانگ میں اگر یہ کمسور ہو جاتی ہے تو یہ ازلاتی طور پر تسکین کا سبب ہے اس میں یہ کام نہیں دے گا اس میں لونگ دارچی مال کنگ اور ایسی جو گرم چیزیں ہیں کچھ چیزیں ہیں اس پولیو میں کام دیں گی تو دیکھیں ہمارے جو متعلقین ہیں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں اسفاق پڑھتے ہیں وہ جب ایک لفظ سن لیتے ہیں اس کو مطابق کہتے ہیں جناب مجھے یہ نہیں بھائی مسئلہ نسخہ نہیں ہوتا مسئلہ یہ ہوتا ہے ان کو استعمال کہاں کرنا ہے کام کہاں لینا ہے اس سے مثلا ایک آدمی ہے ایک مزدور کہتا ہے ایک مستری کہتا ہے ایک ماہر انجینئر کہتا ہے یہ جو قابلہ ہے نا یہ جو بلٹ ہے یا یہ جو اسے کہیں بھی استعمال کر اب وہ بلکہ کہتا ہے لیکن دیکھیں جو اس کی چوڑیاں ہیں اس قابلے کی جو چوڑیاں ہیں اگر اس کے مطابق وہ چوڑیاں ہیں تو اسے آپ جہاز میں لگائیں اسے سیکل میں لگائیں اسے موٹر سیکل میں لگائیں اسے پرادو میں لگائیں اسے چھکڑا ملیں گی میچ کریں گی وہاں پر وہ لگ جائے یہی چیز ہے کہ جہاں وہ نسخہ کام آکار آمد ہے اگر وہ چھوٹا ہے بڑا ہے بڑا ہے مرد ہے عورت ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اسے اس کی ضرورت ہے تو لا محالہ طور پر قانون قدرت ہے کہ اس سے اس کا بینفیٹ ملے گا اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہے چاہے وہ قابلہ سونے کا ہی کیوں نہ ہو وہ بیکار ہے کیونکہ اس کا جو مرد ہے وہ جو چوریا ہیں وہ اس کے مطابق نہیں ہے تو میں نے آج آپ کو یہ چیز بتائی ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی اصو مارا جائے کوئی سوک جائے کسی کا باسو سوک جائے کسی کی ٹانگ سوک جائے یا کچھ ایسا کام ہو جائے کوئی حصہ مارا جائے تو اس میں یہ تیل کام دے سکتا ہے باقی قردر نسخے ہیں یہ آسابی ہے تو آپ آسابی نسخے آپ دے سکتے ہیں آسابی ازلاتی ہے آسابی خودی ہے جس سے رتوبت پیدا ہوں تو جسم پھہرا ہوا جسم بھی دوبارہ سے پناپنا شروع ہو جاتا ہے دیکھیں جب تک قوت نمو رہتی تب تک جسم میں کسی بھی جسم کے حصے میں بڑھنے کی صلاحیت رہتی ہے جب یہ قوت نمو ختم ہو جاتی ہے جسم موسیقی